بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم مقدمت القتاب حدیث نمبر زیرو شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے تمام تر حمد و سنہ سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لئے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے ہے اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے بلا شبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت تک پہنچنے والی تمام حدیث کو ان کی منقولہ اسناس سمیت جاننا چاہتے ہیں اور ان حدیث کو بھی جو ثواب اور عذاب رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں اور اہل علم نے ایک دوسری سے لیں اور پہنچائیں اللہ آپ کے رحمائے فرمائے آپ چاہتے ہیں کہ یہ دمام حدیث شمار کر کے مجموعی کی شکل میں آپ کی دسترس میں لائی جائیں آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں ان حدیث کو زیادہ تقرار کے بغیر آپ کے لئے ایک تعریف کی شکل میں ملخص کر دوں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقرار ان حدیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے استمباد کرنے میں آپ کے لئے رکاوٹ کا باعث بنے گا جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے اللہ آپ کو عزت دے آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے سمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زہمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملے اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوں گا اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر توالت کا باعث ہوگا البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیت کے حامل کم حادث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لئے کثیر حادث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لئے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے جب معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا تو کم تعداد میں صحیح حادث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف حادث کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سی حادث کو اکٹھا کرنے اور مقرر حادث کو جمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں خصوصاً ان لوگوں کے لئے جنہیں اس علمیں کسی قدر شعور اور اسباب و علت کی معارفت سے نمازہ گیا ہے اللہ کی مشیعت سے ایسا انسان ان خصوصیت کی وجہ سے جو اسے عطا کی گئی ہیں کثیر حادث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور و معارفت رکھنے والے خواست سے مختلف ہیں وہ کم حادث کی معارفت سے بھی آجز ہیں تو ان کے لئے کثیر حادث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں پھر آپ نے جس کتاب کا مطالبہ کیا ہم انشاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج مختلف پہلوں سے اس کی وضاحت اور تعلیف کا آغاز کرتے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام حادث کو لیں گے جو سندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی اور تقرار کے بغیر انہیں تین اقسام اور بیان کرنے والے لوگوں کے تین طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے الا یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کیے بغیر چارہ نہ ہو مثلا اس میں کوئی معنی زیادہ ہو یا کوئی سند ایسی ہو جو کسی علت یا سبق کے بنا پر دوسری سند کے پہلو بپہلو آئی ہو کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی جس کی ضرورت ہو ایک مکمل حدیث کے خائم مقام ہوتا ہے اس لئے ایسی حدیث کو جس میں ہمارا بیان کردہ کوئی معنی بھی اضافہ پایا جاتا ہے دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں یا جب ممکن ہوا تو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ کر کے بیان کر دیں گے لیکن بساوقات اسے پوری حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے اور جب اس کی گنجائش نہ ہو تو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے البتہ جہاں ہمارے لئے اسے مکمل طور پر دہرانے سے بچنا ممکن ہوگا اور کامل شکل میں ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ انہی حدیث کو ترجیح دیں جو دوسری حدیث کی نسبت فنی خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں یعنی ان کے ناقلین یعنی راوی نقل حدیث میں صحت اور سقاحت رکھنے والے ہوں ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے نہ الفاظ و معنی کو بہت برے طریقے سے خلط ملط کیا گیا ہو جس طرح کہ بہت سے حدیث پیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے جب ہم اس قسم کی سقا لوگوں سے مرویات کا احاطہ کر لیں گے تو بات از ہی ایسی روایت لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولہ جیسے راویوں کے حفظ و اتقان سے متصف نہیں لیکن وہ بھی انہی میں سے ہیں جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے لیکن عفت، صدق اور علم سے شغف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہو جس طرح عطا بن سائب یزید بن ابی زیاد لائز بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے دیگر حاملین آثار اور ناقلین اخبار ہیں یہ حضرت اگرچہ اہل علم کے ہاں علم اور عفت جیسی صفات میں معروف ہیں لیکن ان کے ہم حاصر لوگوں میں سے بعض دیگر حضرات ایزے ہیں جو اتقان اور روایت کی صحت کے معاملے میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ حفظ و اتقان ایک بہت اونچا مرتبہ اور ایک آلہ ترین صفت ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ان تینوں حضرات یعنی عطا، یزید اور لائز جن کا ہم نے ابھی نام لیا ان کا موازنہ حدیث کے حفظ و اتقان میں منصور بن محتمر، سلیمان اعمش اور اسماعیل بن ابی خالص سے کریں تو انہیں آپ ان حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے یہ ان کے قریب بھی نہیں آ پاتے ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اسماعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث پیان کرنے میں مہارت کی جو صفات فرامہ اہل علم کو نظر آتی ہیں ان کے نزدیک وہ عطا، یزید اور لائز کے ہاں اس طرح معروف نہیں اگر آپ دیگر حمصوروں کے درمیان موازنہ کریں تو بھی یہی ماجرہ سامنے آتا ہے مثلاً آپ ابن عون اور ایوب سختیانی کا موازنہ عوف بن عبی جمیلہ اور اشعص حمرانی سے کریں یہ دونوں بھی اسی طرح حسن بسری اور ابن سرین کے شاگرد ہیں جس طرح ابن عون اور ایوب ان کے شاگرد ہیں لیکن ان دونوں اور ان دونوں کے درمیان کمال فضل اور صحت نقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پائے جاتا ہے عوف اور اشعص بھی اگرچہ اہل علم کے ہاں صدق و امانت سے ہٹے ہوئے نہیں مانے جاتے لیکن جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لئے دی ہے تاکہ اس شخص کے لئے جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کے درجہ کی طریقے سے نواقف ہے یہ مثال ایسا واضح نشان ثابت ہو جس کے ذریعے سے وہ مکمل واقفیت حاصل کر لے اور انچا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتبے سے کھٹائے اور نہ کم درجہ والے کو اس کے مرتبے سے بڑھائے ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے پر رکھے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم جو قرآن نے بیان فرمایا ہر علم والے سے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذکر کرتا صورتوں کے مطابق تعلیف کریں گے جو احادیث ان لوگوں سے مروی ہیں جو تمام ماہرین علم حدیث یا ان میں سے اکثر کے نزدیک متہہم ہیں ہم ان کی روایہ سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے جیسے عبداللہ بن مزور ابو جعفر مدائنی عمر بن خالد عبدالقدوز شامی محمد بن سعید مسلوب غیاس بن ابراہیم سلیمان بن عمر نخاعی اور ان جیسے دیگر لوگوں کی مرویات سے بھی جن پر وضع احادیث اور روایہ سازی کے الزامات ہیں اسی طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد منکر اور غلط حدیث پر مجتمل ہے ہم ان کی حدیث سے بھی احتراز کریں گے کسی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب حفظ اور مقبول محدثین کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو پائے جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں تو وہ مطروق الحدیث ہوتا ہے اس کی روایت غیر مقبول ہوتی ہیں یعنی اجتہاد و انستمباد کیلئے استعمال نہیں ہوتی اس قسم کے رابیان حدیث میں اور اس طرح کے دیگر منکر روایت بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں ہم ان کے روایت کا رخ نہیں کرتے نہ ان روایت سے کوئی سروکار ہی رکھتے ہیں کیونکہ حدیث میں متفرد راوی کی روایت قبول کرنے کے مطالق اہل علم کا معروف مذہب اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ رابی عام طور پر اہل علم و حفظ سقات کی موافقت کرتا ہے اور اس نے گہرائی میں جا کر ان کی موافقت کی ہے تو ایسے صورت میں اگر وہ متفرد کوئی ایسا اضافہ بیان کرتا ہے جو اس کے دوسرے ہم مکتبوں کے ہاں نہیں ہے تو اس کا یہ اضافہ محدثین کے ہاں قبول کیا جائے گا لیکن اس حدیث بیان کرنے والے کو آپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جیسے جلیل القدر محدث سے روایت بیان کرتا ہے جن کے کثیر تعداد میں ایسے شاگرد ہیں جو حفظ حدیث ہیں ان کی اور دوسرے محدثین کی روایت کے ماہر ہیں یا وہ حشام بن اروہ جیسے امام التابعین سے روایت کرتا ہے ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں وہ سب ان کی روایت میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراف رکھتے ہیں اور ان دونوں کی اکثر حدیث میں ان کے شاگرد ایک دوسرے سے متفق ہیں اور یہ شخص ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد ایسے حدیث روایت کرے جن میں ان کے شاگردوں میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تو اس جیسے لوگوں سے اس قسم کی کوئی حدیث قبول کرنا چاہیز نہیں اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث یعنی محدثین کے طریقہ کا کچھ حصہ ہر اس شخص کی توجہ کے لیے جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جسے اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے انشاءاللہ ہم اس طریقہ کی مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات پر کریں گے جہاں معلول حدیث یعنی جن میں کوئی خفیہ علت پائی جاتی ہے کا ذکر ہوگا یعنی جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں اس موضوع کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا انشاءاللہ اس وضاحت کے بعد اللہ آپ رحم فرمائے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو محدث کے منصف پر فائز کرنے والے بہت سے لوگوں کی ضعیف حدیث اور منکر روایت کے بیان کو ترک کرنے جیسے معاملات میں جن کا التزام ان کے لئے لازم تھا غلط کاروائیاں نہ دیکھ ہوتی اور اگر انہوں نے صحیح روایت کے بیان پر اکتفاق کو ترک نہ کیا ہوتا جنہیں ان سے قرابیوں نے بیان کیا جو صدق و امانت میں معروف ہے وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد کہ جو کچھ وہ سیدھے سادھے کم اقل لوگوں کے سامنے بے پروائی سے بیان کیا جا رہے ہیں اس کا اکثر حصہ غیر مقبول ہے ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن سے لینے پر اہل علم راضی نہیں اور جن سے روایت کرنے کو بڑے بڑے آئیمہ حدیث مثلاً مالک بن انس شعبہ بن حجاج صفیان بن اویینہ یحیٰ بن سعیق قطان عبد الرحمن بن مہدی وغیرہم قابل مضمت سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا تو آپ نے صحیح و ضعیف میں امتیاز اور صرف صحیح کے حصول کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا لیکن جس طرح ہم نے آق و قوم کی طرف سے کمزور اور مجہول سندوں سے بیان کی گئی منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انہیں ایسے عوام میں جو ان حدیث کے عیوب سے نواقف ہیں پھیلانے کے بارے میں بتایا تو صرف اسی بنا پر ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو تسلیم کرنا آسان ہوا جان لو اللہ تجھ کو توفیق دے جو شخص صحیح اور ضعیف حدیث میں تمیز کرنے کے قدرت اتتا ہو اور سقہ یعنی معتبر اور متہم یعنی جن پر تعمت لگی ہوئی ہو کذب وغیرہ کی رابیوں کو پہچانتا ہو اس پر واجب ہے کہ نہ روایت کرے مگر اس حدیث کو جس کے اصل کی صحت ہو اور اس کے نقل کرنے والے وہ لوگ ہوں جن کا عیب فاش نہ ہوا ہو اور بچے ان لوگوں کی روایت سے جن پر تعمت لگائی ہے یا جو اناد رکھتے ہیں اہلِ بیدت میں سے اور دلیل اس پر جو ہم نے کہا یہ ہے کہ اللہ جل جل جلالہو نے فرمایا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ جا پڑو کسی قوم پر نادانی سے پھر کل کو پشتاؤ اپنے کیے ہوئے پر دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور گواہ کرو دو مردوں کو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو جن کو تم پسند کرتے ہو گواہی کے لیے یعنی جو سچے اور نیک معلوم ہو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے گواہ کرو دو شخصوں کو جو عادل ہوں تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ فاسقی بات بے اعتبار ہے اور اسی طرح حدیث شریف سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ منکر روایت کا بیان کرنا جس کے غلط ہونے کا احتمال ہو درست نہیں جیسے قرآن سے معلوم ہوتا ہے اور وہ حدیث وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشہرت منقول ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ خیال کرتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا سیدنا سمرہ بن جنتب رضی اللہ عنہ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہی حدیث جو اوپر گزری کہ جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ابو بکر بن ابی شعبہ نیز محمد بن موسنہ اور ابن بشار نے کہا ہم سے محمد بن جعفر یعنی گنتر نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے منصور سے انہوں نے ربعی بن حراج سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ خودبہ دے رہی تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو بلا شعبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سعید بن عبید نے کہا ہمیں علی بن ربیہ والی بھی نے حدیث بیان کی کہا میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر یعنی گورنر تھے مغیرہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے جس نے جان بوچھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ محمد بن قیس عصدی نے علی بن ربیہ عصدی سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے عبید اللہ بن معاذ بن امبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاند کیا انہوں نے خبی بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن عاظم سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ابو بکر بن عبی شہبہ نے علی بن حفظ سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے خبی بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن عاظم سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ یحییٰ بن یحییٰ خوشیم سلیمان تیمی ابو عثمان حدیث روایت ہے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر نو ابن وحب نے خبر دی کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دس محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان ابو اسحاق ابو لحوث نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر گیارہ محمد بن مسنہ نے کہا میں نے عبد الرحمن بن مہادی سے سنا کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اختیدہ کریں یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بات باتوں کو بیان کرنے سے بہاز آ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر بارہ صفیان بن حسین سے روایت ہے کہ عیاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا ناپسندیدہ یعنی منکر روایت کو بیان کرنے سے بچنا کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو یعنی منکر روایت بیان کی اور وہ اپنی ذات میں زلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھ گیا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ ابو طاہر حرملا بن یہیہ ابن وحب یونز ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن اطبا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہ ان میں سے باز کیلئے فتنے کا موجی بن جاتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ محمد بن عبداللہ بن نمیر زہر بن حرب عبداللہ بن یزید سعد بن ابی آیوب ابو حانی نے ابو عثمان مسلم بن جسار سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبان ہیں تم اس قماج کے لوگوں سے دور رہنا صحیح مسلم حدیث نمبر پندرہ حرملا بن یحیع عبداللہ بن حرملا بن عمران تجیبی ابن وحب شرحیل بن یزید کہتے ہیں مجھے مسلم بن یزار نے بتایا کہ انہوں نے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال فرقار قذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبانے تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں صحی مسلم حدیث نمبر سولہ ابو سعید آشچ وقیع احمش مسیب بن رافع آبی بن عبدہ سے روایت ہے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر ممنی کوئی حدیث سناتا ہے پھر وہ بکھر جاتے ہیں ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا وہ حدیث سنا رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ محمد بن رافع عبدالرزاق معمر ابن تعوز تعوز نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا سمندر کی تہہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ محمد بن عباد سعید بن عمر عشحسی ابن اویائینہ سعید سفیان حشام بن حجیر نے تعوز سے روایت کی کہا یہ یعنی ان کی مراد بوشیر بن قاب سے تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا فلان فلان حدیث دہراؤ اس نے دہرہ دیں پھر ان کے سامنے حدیث بیان کی انہوں نے اس سے کہا فلان حدیث دوبارہ سناؤ اس نے ان کے سامنے دہرائیں پھر آپ سے عرض کی میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری حدیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے یا سب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے اس سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوڑ نہیں بولا جاتا تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے یعنی بلا تمیز صحیح و ضعیف رفایات بیان کرنے لگے تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا تر کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر انیس محمد بن رافع عبد الرزاق ابن تاؤس تاؤس کے بیٹے نے اپنے والد تاؤس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کی حفاظت کی جاتے تھے مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا یعنی یہ بائید ہو گیا کہ ہماری طرح کی محتاط لوگ اس طرح بیان کردہ حدیث کو قبول کریں پھر یاد رکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 20 مجاہ سے روایت ہے کہ بوشیر بن قاب عدوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے یہ رویہ رکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے وہ کہنے لگا اے ابن عباس میرے ساتھ کیا معاملہ ہے مجھے نظر نہیں آتا کیا میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراں اس کی طرف اڑ جاتیں اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے ابن عبیم علائقہ سے روایت ہے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لئے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں انہوں نے فرمایا لڑکا خالص احادیث کا طلبکار ہے میں اس کے لئے حدیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گھڑی ہوئی احادیث کو ہٹا دوں گا کہا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہم کے فیصلے مگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنے شروع کی اور یہ ہوا کہ کوئی چیز گزرتی تو فرماتے بخدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خدا نہ خاستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں جبکہ ایسا نہیں ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر بائیس عمر ناقت صفیان بن عیعینا حشام بن حجیر تعویٰ سے روایت ہے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے پاس ایک کتاب لائے گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہم کے فیصلے لکھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا اور صفیان بن عیعینا نے ہاتھ جتنی لمبائی کا اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تیز حسن بن علی حلوانی یحیی بن آدم ابن عدریز احمش ابو اسحاق سے روایت ہے کہا جب بظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہم کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہم کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایڈاد کر لی تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ ان لوگوں کو قتل کرے انہوں نے کیسا عظم و شان علم بگاڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چوبیز علی بن خشرم ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتایا کہا میں نے مغیرہ سے سنا فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پچیس حسن بن ربی حمد بن زائد ایوب حشام محمد حا فضائل حشام مخلط بن حسین حشام انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی یہ علم دین ہے اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چھپیس آسم احول نے ابن سیرین سے روایت کی کہا ابتدائی دور میں عالمان حدیث اس نات کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بیداد کو دیکھ کر ان کے حدیث قبول نہ کی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ستائیس وہ زاہی نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا میں تاؤس رحمہ اللہ سے ملا اور ان سے کہا مجھے فلان شخص نے اس اس طرح حدیث سنائی انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب یعنی استاد پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے اخذ کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھائیس سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے تاؤس رحمہ اللہ سے عرض کی فلانے ان ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب سقاحت میں بھرپور رہے تو ان سے اخذ کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھائیس عبدالرحمن بن عبی زینات نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں مدینے میں سو اہلِ علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و معمون تھے لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تیس مسعر سے روایت ہے کہا میں نے سعید بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف سے سنا کہہ رہے تھے سقہ رابیوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر اکتیس محمد بن عبداللہ بن قوزاس نے جو مرو کے باشندوں میں جہیں کہا میں نے ابادان بن عثمان سے سنا کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اسناد یعنی سلسلہ سنن سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے اگر اسناد نہ ہوتا تو جو کوئی جو کو چاہتا کہہ دیتا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن عبیرزمہ نے حدیث سنائی کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبروں کے پاؤں یعنی سندے ہیں جن پر روایت اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں محمد بن عبداللہ بن قوزاس نے کہا میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ تعلقانی سے سنا کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبدالرحمن وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لئے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لئے روزے رکھو کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سنت سے ہے کہا میں نے عرض کی یہ شہاب بن خیراش کی بیان کردہ حدیث ہے انہوں نے کہا سکھا ہے پھر کس سے کہا میں نے عرض کی حجاج بن دینار سے کہا سکھا ہے پھر کس سے کہا میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہنے لگے ابو اسحاق حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونڈنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں لیکن صدقہ مہیت کے لئے فائدہ مند ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں محمد نے کہا میں نے یہ حدیث ترک کر دو کیونکہ وہ صلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر بتیس ابو ناظر حاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی کہا ہم سے بہیہ کے مولا ابو عقیل یحیٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی کہا میں قاسم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر جن کی والدہ امہ عبداللہ بن دقاسم بن محمد بن ابی بکر تھی اور یحیٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحیٰ نے قاسم بن عبداللہ سے کہا جناب ابو محمد آپ جیسے شخصیت کے لیے یہ عیب ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل یا یہ الفاظ کہے نہ علم ہو نہ نگلنے کی کوئی راہ تو قاسم نے ان سے کہا کس وجہ سے یحیٰ نے کہا کیونکہ اب ہدایت کے دو اماموں ابو بگر اور عمر کے فرزند ہیں کہا قاسم اس سے کہنے لگے جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو اس کے نزدیک اس سے بھی بتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو سکہ نہ ہو یہ سن کر یحیٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین تیز بشر بن حکم عبدی نے مصبیان کیا کہا میں نے صفیان بن عیعینہ سے سنا کہہ رہے تھے مجھ سے بہت سے لوگوں نے بوہیہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ والہما کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علمیں کچھ نہ تھا تو یحیٰ بن سعید نے ان سے کہا میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے جبکہ آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو انہوں نے کہا با خدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو سکھا نہیں سفیان نے کہا ابو عقیل یحیٰ بن متوکل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی صحیح مسلم حدیث نمبر چونتیز یحیٰ بن سعید نے کہا میں نے سفیان سوری شعبہ مالک اور ابن عیعینہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد یعنی سکھا نہ ہو پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تم سب نے کہا اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پینتیز نظر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر بن حوشب کے حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا اس وقت وہ اپنی دہلیس پر کھڑے تھے وہ کہنے لگے انہوں یعنی محدثی نے یقیناً شہر کو متعون ٹھہرایا ہے انہوں نے شہر کو متعون ٹھہرایا ہے امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا ان کے بارے میں باتیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھتیز ہمیں شبابہ نے بتایا کہا شعبہ نے کہا میں شہر سے ملا لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں اہمیت نہ دی صحیح مسلم حدیث نمبر چھتیز عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے سفیان سوری سے عرض کیا بلا شباب عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے جب وہ حدیث پیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں کہ اس سے حدیث نہ لو سفیان کہنے لگے کیوں نہیں عبداللہ نے کہا پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا اس سے حدیث نہ لو ہم سے محمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا کہا میری والد نے کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا یہ عباد بن کثیر ہے تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 38 فضل بن سہیل نے بتایا کہا میں نے معللہ راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی پوچھا تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا کہا میں اس کے دروازے پر تھا سفیان اس کے پاس موجود تھے جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے ان یعنی سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ قذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 49 محمد بن عبیعتاب نے کہا مجھ سے افان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث پیانت کی انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا ہم نے نیک لوگوں یعنی سفیہ کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا ابن عبیعتاب نے کہا میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا انہوں نے اپنے والی سے روایت کرتے ہوئے کہا تم اہل خیر زہد و ورہ والوں کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤگے امام مسلم نے کہا کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے صحیح مسلم حدیث نمبر چالیس خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی کہا میں غالب بن عبیداللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا مقعول نے مجھ سے حدیث بیانت کی مقعول نے مجھ سے حدیث بیانت کی اسی اسنا میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا میں نے جو اس کی کوپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا مجھے آبان نے انت سے یہ حدیث سنائی آبان نے فلان سے حدیث روایت کی اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا امام مسلم نے کہا اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا کہہ رہے تھے میں نے افاند کی کتاب میں ابو مقدام حشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے اس میں تھا حشام نے کہا مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلان کہا جاتا تھا محمد بن قاب سے حدیث بیان کی کہا میں نے افاند سے کہا اہل علم کہتے ہیں حشام نے یہ حدیث محمد بن قاب سے سنی تھی تو وہ کہنے لگے وہ حشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے پہلے وہ کہا کرتے تھے مجھے یحییٰ نے محمد بن قاب سے روایت کی بعد ازا یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث براہ راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر اکتالیس مجھے محمد بن عبداللہ قوزاز نے حدیث سنائی کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جعبالہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یعنی عید الفضر کا دن انعامات کا دن ہے رفایت کی کہا سلیمان بن حجات ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں سے اچھی طرح نظر کرنا یعنی غور کر لینا ابن قوزاز نے کہا میں نے وحب بن زمان سے سنا وہ صفیان بن عبداللہ مالک سے روایت کر رہے تھے کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درم کے برابر خون والی حدیث کے راوی راوح بن غدائف کو دیکھا ہے میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں یعنی اس کے حدیث ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے صحیح مسلم حدیث نمبر بیالیس ابن قوزاز نے کہا میں نے وحب سے سنا انہوں نے صفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخصے حدیث لے لیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین تالیس قطعیبہ بن سعید نے جریر سے انہوں نے مغیرہ سے انہوں نے شعبی سے روایت کی کہا مجھے حارس آور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ قذاب تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چوالیس ابو آمیر عبداللہ بن برات اشاری ابو عزامہ مفضل بن مغیرہ سے روایت کی کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا مجھ سے حارس آور نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ یعنی حارس جھوٹوں میں سے ایک تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پنتالیس اتعیبہ بن سعید سے جریر جریر سے مغیرہ نے انہوں نے ابراہیم سے روایت کی کہا القامان نے کہا میں نے دو سال میں قرآن پڑھا یعنی تدبر کرتے ہوئے ختم کیا تو حارس نے کہا قرآن آسان ہے وہی اس سے زیادہ مشکل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھالیس حجاج بن شاعر احمد بن یونس نے ابراہیم نخائی سے روایت کی کہ حارس آور نے کہا میں نے قرآن تین سال میں سکھا اور وہی دو سال میں یا کہا وہی تین سال میں اور قرآن دو سال میں صحیح مسلم حدیث نمبر سنتالیس منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارس متہم راوی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھالیس حمزہ زیاد سے روایت ہے کہا مرہ حمدانی نے حارس سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو اندر نہ آؤ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارس نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا صحیح مسلم حدیث نمبر انچاس عبداللہ بن عون سے روایت ہے کہا ابراہیم نخیعی نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبدالرحیم سے بچ کر رہو وہ کذاب ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پچاس موسیقی